بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی کووٹ کی وجہ سے دو سال بعد سب کے لیے یہ عید بہت سپیشل تھی یہاں گلف میں بھی ویک لونگ ہالیڈے تھی اور سارے بارڈرز کھولے تھے تو بہت سے لوگوں نے ٹراول کیا ہمارے پاس بھی امان اور سعودیہ سے مہمان آئے جنہوں نے ہماری عید کو اور بھی زیادہ سپیشل کر دیا تو عید کے پہلے دن میں نے رکھا ایک برنچ جس کے منیو میں تھا چکن کورما شامی کباب آلو کی ترکاری چینے کا سالن پنگویل سینڈوچز میٹھا دہی اور شیر اس کے علاوہ میں نے سرف کیا جوس لسی اور زافرانی چائے آج کے ولوگ میں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پنگویل سینڈوچز کی ریسپی جو کہ سالوں سے میری امی کی ایٹیبل کا ایک لازمی آئیٹم ہے ان یونیک سینڈوچز کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک انسلائسڈ بریڈ لوف جو کہ میں نے آرڈر کیا براکات کے ایپس ہے آپ سکرین پر اس بریڈ لوف کو آرڈر کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور آرڈر کرنے کے نیکس دے ہی یہ مجھے ڈیلیور ہو گیا تھا یہ یاد رکھے گا کہ آپ کو بریوش بریڈ لوف آرڈر کرنا ہے اس بریڈ لوف کو ہمیں لیندھ وائز سلائس کرنا ہے جس کے لیے جو میں نے طریقہ یوز کیا وہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے میں نے دو سیم تھکنس کی بکس لی اسے بریڈ لوف کے اکروس رکھا ایک طرف سے اسے مارک کیا اور اس کے بعد کسی اچھی بریڈ نائف سے اس کے ایکوال سلائسز کاٹ لیا یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس انسلائس بریڈ لوف ہے تو آپ اس کو کیسے سلائس کریں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ بریڈ کے لیندھ وائز سلائسز بیکری میں آرڈر کر کے بھی بنوا سکتے ہیں تو انہیں یہ ایسا پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس فرق یہ ہے کہ پاکستان میں سینوچ بریڈ میں یہ سلائسز بنیں گے ایک بریڈ لوف میں آپ کو لیندھ وائز تقریباً پانچ سے چھے سلائسز مل جاتے ہیں جب آپ یہ سلائسز کاٹ لیں تو پھر آپ اس کی ساری سائیڈز ریموو کر دیں بریڈ کی ساری سائیڈز ریموو کرنے کے بعد آپ اسے بیلن سے پتلا بیل لیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اس ریسیپی کے سارے انگریڈینٹس ان کی کونٹیٹیز اور ڈیٹیل سکرین کے علاوہ اس رسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں اب آپ کو پرپیئر کرنی ہے اس سینڈوچ کی فیلنگز جس کے لیے میں نے ہارڈ بوائل ایگز لیے انہیں میش کر لیا اور اس کے بعد اس میں میونیز اور کرشڈ بلیک پیپر ایڈ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیا پنویل سینڈوچز دکھنے میں جتنے یونیک ہیں کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہیں ان سینڈوچز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں کیونکہ بہت کنویلینٹ فنگر فوڈ ہیں یہ پنویل سینڈوچز بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیا جا سکتے ہیں کیونکہ کنویلینٹس کے ساتھ ساتھ نیٹریشنل پوائنٹ اف یو سے بھی یہ سینڈوچز بہت اچھ ہیں سینڈوچز کی فلنگ کے لیے میں نے ایک فلنگ کے علاوہ یوز کیا کیچپ اور گرین چٹنی گرین چٹنی آپ چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں میں نے یوز کیا ریڈی میڈ گرین ساوس کیونکہ مجھے ان سینڈوچز کی شیلس لائیف بڑھانی تھی اور دو تین دن بعد استعمال کرنا تھا پنویل سینڈوچز کو اسیمبل کرنے کے لیے سب سے پہلے فلٹنڈ بریٹ سلائز پہ پتلی سی لیے میونیز کی لگائی جائے گی یہ ایک اوپشنل سٹیپ ہے آپ چاہیں تو میونیز لگا دیں ورنہ آپ اس کو اہورٹ بھی کر سکتے ہیں پھر بریٹ سلائز کے تقریباً ون تھرڈ پوشن پہ آپ پرپیرڈ ایک فلنگ کو سپریٹ کر دیں گے میڈل کے ون تھرڈ پوشن پہ آپ گرین چٹنی یا گرین ساوس سپریٹ کر دیں گے اور ریمیننگ ون تھرڈ پوشن پہ کچپ کو سپریٹ کیا جائے گا پھر ایک فلنگ کی طرف سے شروع کرتے ہوئے ہم اس بریٹ سلائز کو پورا رول کر دیں گے اس کے بعد اس رول کو آپ کلنگ ریپ میں یا پارچمنٹ پیپر میں یا بٹر پیپر میں اچھی طرح ریپ کر کے رکھ دیں گے ریپ کرنے کے بعد آپ اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ریفیجریٹ کر دیں اس کے بعد سلائز کر کے سرف کریں پنوین سینوچز کوڑ سینوچز ہوتے ہیں اور یہ تھنڈے ہی سرف کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان سینوچز کی شیلف لائف بہت اچھی ہوتی ہے آپ تین سے چار دن تک ان کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کے بعد آپ اسے نکالیں دو سے تین گھنٹے کے لیے روم ٹمبرچر پر تھو کریں اور سلائز کر کے سرف کریں مجھے امید ہے کہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانی عطا فرمائے برنچ کی باقی ریسپیز انشاءاللہ نیکس فلوگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ